بات تو یقین کی ہے سارے سب کچھ ہے یقین نہیں یقین نہیں یقین پیدا کرنا سب کچھ ہی ہے یقین پیدا کرنا یقین پیدا کرنا یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا ہوں چلو بات ہو سکتا کسی کو سمجھ آئی جائے یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ حب الحسن خرقانی رحمت اللہ یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں سے حضرت باجدید مستامی علیہ الرامہ کے وہ ویسی تربیتی آفتہ ہے حضرتی تو حضرتی کے دور میں وہ ہے بو علی سینہ ایک مفکر ایک سائنسدان ایک فلسفی وہ ایک دن حضرت واضح فرما رہے تھے شیخ حب الحسن خرقانی رحمت اللہ تو آپ کی مجلس احواز میں بو علی سینہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں بھئی اللہ اللہ کیا کرو زندگی میں برکت ہوگی ٹھیک ہے جی بھئی لالہ تو دینی پڑتی ہے اب تو اگر میفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑان لگایا پوچھتے ہیں دس چول کیڑے پکائے گی ٹھیک ہے جی میں تو سچ کروں گا بھئی میں انہیں نہیں دور ہوں سخت دے ہوئی یہ مجھے تریلیاں آ رہی ہیں میں نہیں دور ہوں آکے منچوڑتا نہیں نہ بولنا ہے اور نہ میں کوئی نظریہ سے آیا ہوں کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے میں تو کچھ دینے ہوں آہو کچھ کر لیئے آہو کچھ کر لیئے نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے نہ میں نے جاتے ہو آپ کو یہ کہہ کے جانا ہے کہ تو ہی سارے ہی عاشق ہو عاشق تلبیہ نہیں لفدہ آج کا سلسلہ چال نکل ہے نا تھدیس اٹھو عاشق ہوندہ پر مردل ہو ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں اللہ کی رامی سے وہ حضرت بھئی قرآن میں بھی ہے نا اللہ بھی کہہ رہے ہیں خوف اور تمہ حضرت نے تمہ دی آپ نے فرمایا بھئی اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی زندگی میں برکت ہوگی دل کو سکون ملے گا آپ نے ایسی کافی باتیں سمائی ابو علی سینہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے سوچ رہے تھے یارہ بابا کی کہنڈے رہے اس طرح کس طرح آ سکتے ہیں ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنا کچھ ہو جائے یہ سوچ ہمیں بھی ہے نا ہم میں ہے ہی سوچ ہاں ہج آپ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں حضرت لوگوں کو بھئی یا حیو یا قیو میں نیوری پڑھ دیں نہیں کچھ تویز نہیں دے دن دیں ہے بھئی یہ درو شریف اتنی ہزار بار پڑھ دیں نہیں کچھ تویز نہیں دے دن دیں یہ بات ہمیں بھی ہے حضرت حقیقت میں کہہ رہا ہوں ہاں ہم اس کو کھل کے نہ مانیں لیکن یہ بات ہمیں ہے ہم نہیں مانتے کہ اللہ اللہ کے رنسول کے نام کی کیا برکتیں ہیں ہم نہیں مانتے حضرت حضرت وہ بو علی سینہ نے بھی وہی کیا وہ بیٹھا اظہار تو نہیں کیا لیکن بیٹھا یہی سوچ رہا تھا بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں اور دلیلیں بو علی سینہ کیا دو دلیلیں بو علی سینہ نے خود کو دیں پہلی دلیل کیا دیتا ہے بو علی سینہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا پھرا ہوا گھلاس رکھ لے پانی پیئے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیئے نہ تو اس کی پیاس بجھ جائے گی نہیں بجھے گی بھئی پانی پانی کہنے سے تو پیاس لی نہ بجھتی پیاس تو بجھتی ہے پانی پینے سے دوسری دلیل بو علی سینہ کوئی شخص بیمار ہے وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے دوائی کی پڑیہ ہاتھ پہ رکھ لے دوائی کھائے نہ ٹھیک ہے جی ہاتھ پہ رکھلے اور کہنا شروع کر دے دوائی 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 تو کیا اسے آرام آئے گا نہیں ہے دوائی کھائے گا تو آرام آئے گا یہ دو دریلیں دے کے ابو علی سینہ شیخ ابو الحسن خرکانی کی بات کا رد کرتے ہیں پھر یہ کیسے طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں اب کہتے ہیں بھئی جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں یہ پکڑ لیتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے اس وقت تظریبا آپ نے بھی بو علی سینہ کا بس بسہ پکڑ دیا اور بو علی سینہ کی تربیت کرنے کے لیے اس کو بتانے کے لیے کہ الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں اب بو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اوہ گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی بھرکتیں ہیں اب حضرت بھری مجلس بو علی سینہ ایک نام حضرت نے گدہ کا بو علی سینہ کو چڑھا گسا گیا لیکن کوئی گسا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے گسا کر کے مارکہ نہیں دی اس نے اس نے کیا کیا گسا اندر ہی دبایا کنٹرول کیا کہ سب کو یہ شو ہو کہ مجھے گسا نہیں چڑھا کوئی لیکن کیا ہوا کنٹرول نہیں ہوا اظہار ہو گیا کہ اس طرح بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ لال ہو گیا پسینہ آ گیا ہے جی اور وجود کانپ نے لگ پڑا اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آئے آپ نے بو علی سینہ کو مخاطب کر کے پوچھا بو علی سینہ تجھے کیا ہوا یہ بیٹھے بیٹھے تیری کیفیت کی بدل گئی رنگ لال ہو گیا تجھے پسینہ آ گیا تُو کانپ رہا ہے کیا ہوا حرض کرتا ہے حضور دیکھیں نا آپ نے بھی تُو زیادتی کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے کونسی زیادتی کی ہے حضور دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدہ کہہ دیا تو کیا آپ بھی میرا رنگ نہیں لال ہو گا آپ بھی مجھے پسینہ نہیں آئے گا آپ بھی میرا وجود نہیں کانپے گا آپ نے فرمایا نام عقول ابھی تُو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے